وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّونَ عَقُولُ عَدْرِكْ عَبْدَكَ جِيلَانِي حضرت حافظ ملت مولانا حبدالعزیز صاحب حمد اللہ تعالیٰ علیہ حد سے مبارک بولی ان کی صیرت اور ان کی خدمات ہفتہ نیم روز کی طرح روشن ہے اور وہ حیقت کے اعتبار سو اشرفی سے لیکن عذبیت اور حال حضرت عظیم البرکت بازل برعیلوی رضی اللہ سبارک و سعال عنہ کی محبت پھر حضور مفتیاز میں نبر اللہ تعالیٰ من قدہو محبت ان کے رب پہ میں رچی بسی تھی اور مطلقِ عالی حضرت کہ وہ سچے نقیب تھے بالبالے جگر اگر میں یوں کہہ دوں کہ مطلقِ عالی حضرت مطلقِ اہل سنت لجوسرا نام ہے اور مطلقِ عالی حضرت ایک آن نام آم و خاص کی دبان پر برعیلویت ہے اس کو رضبیت بھی کہا جا سکتا ہے اور اس طور پر رضبیت مطلقِ ہے جو سنت کی سچی پہچان تو وہ برعیلویت کے عدبیت کے حرمت کے عالی حضرت حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے مطلق اور مطلق پور میں نامیہ عشرفیہ کہ انہوں کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے استاذ حضرت شریعہ حضرت مولانا حضرت علیہ صاحب حیمت اللہ علیہ کی نصیحت پر انہوں نے قائم کیا اور اس مدرسے سے بارک مولیسی جگہ میں جہاں اشغور غیر مخلط حضرتیاں سرگرمے عمل تھیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اہل سنت کے جمعات کا یہ عظیم قلعہ انہوں نے وہاں قائم کیا اور حسن کی یہ یہ نہیں کہ ایک بڑا مدرسہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے بلکہ ان کی زندگی ان کا کردار رج وحابیت میں اور جہ بندیوں سے وحابیوں سے نفرت میں ان کا شاندار گردار ان کے لئے ان کی اولاد کے لئے اور ان کے شاگردوں کے لئے ان کے مریدین کے لئے اور مسئل کے عالی حضرت کے حاملین اور عالی حضرت کے متوسرین کے لئے ان کا یہ گردار مثالی ہے اور وہ اپنے استاد گرامی حدر شریعہ پہ جنویز عشق تھے اور رضویت کی بحبت ان کو اپنے استاد گرامی حدر شریعہ سے ملیا اور عالی حضرت کی سچی عقیلت علمت کے عالی حضرت کی سچی حملی تبلیغ اور اشاعت کا جذبہ ان کو وہی سے ملا اللہ تبارک و سالہ ان کی خبر پر رحمت ہوگی پارش پارش